اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں نے اپنے گھر میں افتار رکھا ہوا ہے جس کے لیے میں بنا رہی ہوں دہی بیڈے تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو میں سٹارٹ کرتی ہوں میں دہی بڑے عورت کی دال کے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے دکھتی ہے درائی دال میں اس کو سوک کر دوں گی میں نے ون کپ دال لیے اور میں اس کو 3-4 آور کے لیے سوک کروں گی جو میں سفائسز میں یوز کروں گی وہ یہ ہیں 1,5 tea spoon red chili powder 1 tea spoon salt 1 tea spoon crush ginger 1,5 tea spoon green chili paste 1 tea spoon cumin seed 1 tea spoon crushed garlic یہ دیکھیں دال بھگونے کے بعد تھوڑی سی پھول جاتی ہے اور یہ ایسے دکھتی ہے اب میں اس کو بلینڈر میں ڈالوں گی اور پیس لوں گی اس میں میں تھوڑا سا پانی رہنے دیا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی لیکن میں اس کو بہت رنی نہیں بناوں گی ایسے سمودھ سی تک سی پیسٹ بناوں گی اس کی اب میں سب چیزیں اس میں ایٹ کر دوں گی چنجر گرلک گرین چیلی پیسٹ ریڈ چیلی پاوڈر سالٹ کیومن سیٹ سب کچھ اس میں ڈال کے میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لوں گی دال پیسٹ چکی ہے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہے بہت سمودھ ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد میں اس کو ٹین منٹ کے لیے بیٹ کروں گی ایسے اس کے اندر ایٹ ڈولپ ہوگی اور دہی بڑے بہت اچھے بنیں گے دال کو بیٹ کرنے کے بعد میں اس کو ٹین منٹ کے لیے ریسٹ دیا تھا اب میں فرائی کرنا سٹارٹ کرتی ہوں میں چمچ کی مدد سے ڈا رہی ہوں میں بہت بڑے بڑے دہی بڑے نہیں بنا رہی میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو بڑے بنا سکتے ہیں موسیقی ایک سائٹ سے ہی گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان کو اٹھا لوں گی تاکہ دوسری سائٹ سے بھی ہو جائیں ان کو میڈیم ہیٹ پہ میں پکا رہی ہوں تاکہ ان سائٹ سے بھی یہ پک جائیں اور اوپر سے ان کی اچھی سی کرسٹ بنیں بڑے فرائی ہو چکے ہیں میں نے ان کو ایک شیٹ ڈارکر رکھا ہے کیونکہ جب یہ پانی میں جاتے ہیں تو ایک شیٹ ڈائٹر ہو جاتے ہیں موسیقی 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 میں نے تین کپ ہول میرک یوگرٹ لیا ہے اب میں اس کو بیٹ کروں گی اچھی طرح اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کروں گی اگر آپ چاہیں تو دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں موسیقی اب میں یوگرٹ میں 3 ٹی بل سپونز شگر اور ہیپ ٹی سپونز سالٹ ایٹ کر دوں گی موسیقی 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 میں نے لوک پوام ورٹر لیا ہے اب میں سارے بڑے اس میں ڈال دوں گی موسیقی 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 اب میں ان سب بڑوں پر جو واقعی کا دہی بچا تھا وہ سارا ڈال دوں گی میں نے دہی کو تھوڑا سا پتلا رکھا ہے کیونکہ میرے گھر میں اپتار ہے مجھے دو تین گھنٹے ان کو فریج میں رکھنا ہے اور یہ سارا دہی بڑے سوک کر لیں گے اور یہ بہت مزے کی ہو جائیں گے بعد میں اب میں دہی بڑوں پر باقی کی بھی چیزیں ڈال دوں گی سب سے پہلے میں سپرنکل کروں گی چاٹ مسالہ منٹ چٹنی ہملی کی چٹنی ہملی کی چٹنی میری ہوم میڈ ہے میں نے اس کی ویڈیو آر ایڈی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک دیتی ہوں آپ لوگ ضرور دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی ہے سب سے اینڈ میں میں ایڈ کروں گی کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتی صرف کلر کے لیے یوز ہوتی ہے یہ ڈالنے کے بعد دہی بڑوں کی لک بہت اچھی آتی ہے دہی بڑے بہت اچھے ریڈی ہوئے لیکن ابھی ہم ان کو کھا نہیں سکتے کیونکہ ابھی افتار میں ٹائم ہے یہ باقی کی چیزیں ہیں جو میں نے افتار میں اپنے گیسٹ کے لیے ریڈی کی تھی سب کچھ بہت مزے کا بنا تھا اور افتار بہت ہی مزے کا تھا اب میں آپ کو دہی بڑے بھی ٹرائے کر کے بتاؤں گی دہی بڑے بہت ہی سافٹ اور کرنچی بنے تھے اور بہت ہی ڈیلیشیس تھے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں میں نے بڑوں کے لیے گھر میں پھلودہ بنایا تھا جو کہ بہت ہی مزے کا تھا اس کو اس کی پکچر میں ایڈ نہیں کر سکی میرے بچوں نے اپنے لیے چاکلیٹ فاؤنٹن بنایا تھا جو انہوں نے فروٹ کے ساتھ کھایا تھا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اینڈ کامنٹ کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں ایسے آپ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے فری میں دیکھ سکتے ہیں